السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضل امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے عمران خان کی فائنلی ڈیل ہو گئی ہے مبارک ہو اور اس ڈیل کے کیا کیا چیزیں تیہ ہوئی ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے بشا بی بی کی جو ملاقات ہوئی ہے اڈیالا جیل کے اندر خان صاحب کو جا کر انہوں نے کیا آفر کی ہے خان صاحب نے کیا کچھ کہا ہے اس کے اوپر فیاض الحسن چوہان نے بھی بات کی ہے اور فائنلی جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری ہو گیا ہے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور اور مشال یوسف زئی کے خلاف جو ہے اپنے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ سطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو جناب سب سے پہلے جو آپ کو میں اس وقت سکرین کے اوپر ٹویٹ دکھا رہی ہوں یہ حماد ازر کا ہے نیچے آپ کو پولیس کے حلکار نظر آ رہے ہیں جو اسپطال کے بستروں پر بچارے گرے پڑے ہیں اور اوپر وہ لکھتے ہیں متاثرین بہاول نگر تو میری طرح سے حماد ازر کو یہ ہے کیونکہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میں مانتی ہوں کہ جو واقعہ ہوا وہ کیا ہوا اس کے اصل حقائق بھی میں نے آپ کو بتائیا اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا سمجھے آپ نے کچھ نہیں دیکھا میں نے سانے ہائے بہاول نگر کی مکمل جو اس میں معاملات تھے وہ آپ کو امانداری کے ساتھ بتائے لیکن شرم سے ڈوب مرنا چاہیے حماد ازر کو کیونکہ حماد ازر نے یہ غلط اور جھوٹی پوسٹ شیئر کی وہ کیسے یہ اس کا ثبوت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حسین کی آپ کو ایک پوسٹ نظر آ رہی ہے جو تیرہ اپرل دو ہزار اکیس کی ہے یعنی کہ حماد ازر نے دو ہزار اکیس کی لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کی فوٹیج کو استعمال کر کے سانے ہائے بہاول نگر کے ساتھ جوڑ کر ٹویٹ کر دیا اور اس کے اوپر بیچارے یو تھے جو ہیں وہ رو پٹ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جتنے بھی پٹی آئی کے لوگ ہیں یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں اصل بات کو بیان کیوں نہیں کرتے اور جہاں تک بات ہے سانے ہائے بہاول نگر کی تو میں آپ کو اوریڈی اس کی تمام تفصیلات بتا چکی ہوں اگر آپ میرا وہ ولاغ نہیں دیکھا دیکھ لیجئے اور اس میں جو پیشرفت ہوئی ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں آسے منیر انہوں نے بہاول نگر واقعے کی بقاعدہ طور پر رپورٹ طلب کی ہوئی تھی اور کور کمانڈر بہاول پر ساکب محمود ملک کو انہوں نے جی ایچ کیو کے اندر بلایا وہاں پر طلب کیا اور ذرائع کے مطابق آرمی چیف جو ہیں خود اس واقعے کی تمام تفصیلات طلب کریں گے اور اس میں اختیارات سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو سزا بھی دی جائے گی اور پولیس نے اور آرمی نے مل کر جو تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ بھی قائم کی ہے اور بقاعدہ طور پر میوچل انڈرسٹیننگ کے ساتھ انہوں نے اس پورے معاملے کی جو تفصیلات ہیں وہ ان تک پہنچی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کمی فوج کے اوپر مل بڑا مطلب ان کو تو موقع چاہیے کہ ہم نے فوج کو کب گندہ کرنا ہے اب ایک طرف یہ فوج کو گندہ کرنے پہ تلے میں ہیں اور دوسری طرف انہوں نے مارکٹ کے اندر جو ہے کیادی نمبر 804 کی جوتیاں پھیلا دی ہیں اوہ بھائیو آپ لوگ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے خان کو جوتے کی نوک پہ لارے ہو اور اوپر سے کر کے رہے ہیں کہ بزاروں میں جا کر ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اور ان ٹک ٹاکس میں جا کر کیا کر رہے ہیں کہ کیادی نمبر 804 چپل کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو یہ بھائی جان بھی نظر آ رہے ہوں گے جو چوم رہے ہیں پتہ نہیں انکل ہیں بھائی جان ہیں کون ہیں مو نیچے کیا ہے تو مطلب ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس طرح کرنے سے عمران خان کی پرموشن نہیں بلکہ ان کی تضحیق کر رہے ہیں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر ایک بچی ائرپورٹ کے اوپر اپنے والد کو گلے ملنے کے لیے بھاگتی ہے اور اس سے یہ بھول ہو جاتی ہے کہ جو پورشن ہوتا ہے جو جگہ ہوتی ہے جس کے آگے آپ مزید آگے نہیں جا سکتے وہ اس جگہ کو اس باؤنڈری کو کروز کر جاتی ہے لیکن وہاں پر جو اے ایس ایف کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک آفیسر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس بچی کو بہت برے طریقے سے اس کے بالوں سے پکڑ کے پیچھے پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہم اس چیز کی مکمل جو اسے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے کلپس بنتے ہیں پوری دنیا کے اندر جگہ ہسائی ہوتی ہے پاکستانی اداروں کی ان کو شرم کرنی چاہیے مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کر کے بس وہ رکھا ہوتا ہے کہ ایک چیز پہ ہیمر کرتے رہو ہیمر کس کے اوپر کرتے رہو آرمی کے اوپر انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ آرمی کا نوجوان تھا جس نے اس بچی کی اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے تاکہ اس کو جوڑا جائے بہاول نگر کے واقعے سے بھی کہ فوج ہی کر رہی ہے فوج ہی ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ سب کچھ کرا رہی ہے جبکہ وہ اے ایس ایف کا بندہ تھا اور میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو سخصے سخص ہزار دی جاری چاہیے کہ اس نے کتنی بتمیزی کے ساتھ بچی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایک فوٹیج نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ اے ایس ایف کے جو لوگ ہیں ان کا جھگڑا ہو رہا ہے عام جو ہمارے پیسنجرز ہیں پاکستانی ان کے ساتھ وہ کیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ عمرہ کے اوپر جانے والے جو لوگ ہیں وہ پی آئی اے کا انتخاب کرتے ہیں اور پی آئی اے کی فلائٹس جو ہیں وہ بار بار ڈیلے ہوتی ہیں کئی لوگوں کے بارے میں پچھلے کافی دنوں سے میں سن رہی ہوں جو بیچارے عمرہ کر کے اپنے گھر پہ آ کے عید کرنا چاہتے تھے وہ بیچارے عید والے دن مشکل سے اپنے گھر پہنچے ہیں کئی لوگوں کی فلائٹس جو ہیں وہ پی آئی اے نے ڈیلے کروائی ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہوا کیا ہے کہ وہاں پر جو پیسنجرز تھے ان کا جھگڑا ہو گیا اے ایس ایف کے لوگوں کے ساتھ اور اے ایس ایف کے لوگوں نے نامناسب ان کے ساتھ بات چیت کی اور ایک نے ان کے پر سپٹ بھی کیا یعنی تھوکا بھی جو کہ اس طرح سر غلط بات ہے مطلب ان لوگوں کو بقایت طور پر ٹریننگ ملنی چاہیے لیکن بات پھر وہی ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر سارا کا سارا جو ملبا ہے وہ دھر دیا جی ہمارے اداروں کے اوپر جبکہ میں آپ کو یہ ایک کلپ دکھا رہی ہوں جو کہ دو ہزار انیس کا ہے یہ خان صاحب کے دور کا ہے جب پی آئی کے فلائٹ تاخیر سے اسلام آباد ائرپورٹ پہ گئی تو کئی گھنٹے بدترین حالات کے اندر سٹک رہنے والے مسافرین نے جو وہاں پر احتجاج کیا تھا اور اس وقت اے ایس ایف کے جو نوجوان تھے وہ برا مان گئے تھے اور انہوں نے نہ صرف مسافران کے اوپر تشدد کیا تھا بلکہ اس وقت یہ فٹیجز وائرل ہوئی تھیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے یوتھیے بھائی جان ہیں ان کو اس وقت کی کوئی کہانی نظر نہیں آتی اس وقت وہ اے ایس ایف کے لوگ فرشتے تھے اور ان فرشتوں کے لیے اس وقت یہ پی ڈی آئی کے لوگ اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے تھے کہ یہ تو مسافر لوگوں کا قصور ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے آفیسرز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ان کے ساتھ نازیبہ کلمات پولے اور ان کے ساتھ بتمیزی کی اس وقت خان صاحب نے کہا ہمارا لوگوں کو تمیز نہیں ہے لیکن اب اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں ساری جو برائی ہے وہ اداروں کے اوپر ڈال دو ساری برائی ہماری سی ایم کے اوپر ڈال دو مطلب یہ ہے جی ان کے ڈیویل میارات اور خود یہ لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو یہ بڑا گلوریفائی کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے پھیلانا ہوتا ہے یہ خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کا نام ہے جی مشال یوسف زی یہ محترمہ کیا کر رہی ہیں جناب جی کہ خیبر پختون خواہ کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عید کے اوپر علیہ مین گھنڈا پور نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لوگوں کو راشن دیں گے لیکن لوگوں کو راشن دینے کے بجائے انہوں نے پانچ پانچ کلو کے شوپر بنا کے آلووں کے لوگوں پر بانٹے اور پھر ان کی تصویریں بنائیں اور اب انہوں نے دوسری گھٹی حرکت کیا کی کہ ابھی تو تھوڑے دن پہلے یہ تنقید کر رہے تھے کہ جو راشن بیگز بانٹے ہیں مریم نواز نے اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر کیوں ہیں اور ابھی جو کسان کارڈ انہوں نے بانٹنے ہیں لوگوں کے اندر جس میں کسانوں کو بہت زیادہ سہولیات اور ان کو ٹولز وغیرہ ملنے والے ہیں اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر کیوں ہیں یہاں تک کہ یہ عدالت جا پہنچا کہ نواز شریف کی تصویر کیوں ہیں خود انہوں نے کیا کیا کہ خیبر پختون خواہ کے اندر ایک ایک ہزار روپے کا نوٹ لوگوں میں بانٹا اور وہاں پہ بقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے ٹک ٹاکس بنائے ٹک ٹاکس بنا کے انہوں نے پیچھے لکھا کہ جو مستحقین ہیں ان کے اندر ہم پیسے جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور ان کی تصویریں بھی لگائیں ان کی ویڈیوز بھی لگائیں اور پھر جو یہ ڈیف انڈم بچے ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے پچاس پچاس روپے کے نوٹ بانٹے پانچ پانسو کے پچاس پچاس روپے کے اور بقاعدہ طور پر مشال یوسف زہی کا وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بولو کہ ہمیں شابش دیں ان کو بولو کہ ہمائی تعریف کریں ان کو بولو کہ ہم ان کو عیدی دے رہے ہیں تو اس کے بعد شکر اللہ کا کہ ہمارے کچھ یوتھیے بھائی جانز ایسے ہیں جن کو اب تھوڑی سی اکل آ گئی ہے اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی میں اس محترمہ کے خلاف کیمپین شروع کی ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو محترمہ کو اور علیہ مین گنڈاپور آج کل جو ہے نا وہ پی ڈی آئی کے ریڈار پہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علیہ مین گنڈاپور جب سے کور کمانڈر ہاؤس گئے ہیں پشاور کے یا کور کمانڈر سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے جہاں پر بھی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں تو اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ پی ڈی آئی کو بدنام کریں بہرحال فیصلہ آپ کا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا گج بج کے بولیں ہیں یہ آپ کے عمران ریاض خان حالانکہ کبھی نہیں بولتے وہ پی ڈی آئی کے خلاف لیکن پہلی بار بولیں چلیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ بولیں یہاں پر میں تھوڑی سی تنگید کرنا جاتی ہوں اپنے پاک افواج پہ کہ ان کے خلاف دن رات پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بولتے کیوں نہیں کوئی تو ترجمان آکے بولے کس طرح تو ان کو کانٹر کریں ورنہ دن رات یہ لوگ دیکھیں نا بہاول نگر والے واقعے کے اوپر انہوں نے کتنا بدنام کیا فوج کو کتنے آئے روز یہ لوگ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں اپنی دفعہ یہ سانحہ سہی وال بھول جاتے ہیں لیکن ان کو شرم نہیں آتی بارال ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پولیس کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور پولیس والوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی اس لئے ہیں کیونکہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں اب وہ جب سے تقریر ان کی جو سپیچ ہے جب سے وہ ان کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں تب سے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لڑ گئی ہے ان کی سپیچ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آرمی چیف کی آواز ہمارے کانوں میں جاری ہے سیسا سیسا ایسا لگ رہا ہے کہ پگلا کے کانوں میں ڈالا جاری ہے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے آرمی چیف خود ہی سن لیجئے تمہیں پتا ہونا چاہیے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے چیک ہے کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوئے یہ موری صاحب کھڑے ان کو پتا ہوگا جی آپ نے سن لیا کہ ہمارے آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں برال یہ جو میں نے ابھی مشال یوسف زہی کی آپ کا مثال دی یا علی امین گنڈا پور کی آپ کا مثال دی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے وہ گولف کھیل رہے ہیں سب زیادہ تکلیف جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوئی ہے نا وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ جو انہوں نے پیچھے ایک فلیکس لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں تھی اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کی تصویر تھی اور دوسری طرف مشال یوسف زہی کی تصویر تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی پبلسٹی کیا ہے خان نہیں تو کچھ نہیں ان کو لگتا ہے کان نہیں پاکستان نہیں تو اب جناب اس کے اوپر علی محمد خان جو ہے ان کا بھی بڑا سخت رد عمل آیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خواہ حکومت کے بچگانہ حرکتوں نے ہمیں بہت ہی مایوس کیا انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سنما گھر بنا دیا گیا شکر ہے کہ علی محمد خان کو بھی خیال آئے انہوں نے کہا کہ عوام نے ہمیں تبدیلی لانے کے لیے ووٹ دیا تھا اپنی تضحیق کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا تضحیق کس طرح کی کہ ایک ہزار روپیاں پکڑا کے اور ان کے ساتھ بقاعدہ فوٹو سیشنز کیے جا رہے ہیں اور ان کے ٹک ٹاکس بنائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مشیر خیبر پختون خواہ حکومت یعنی کہ مشیل یوسف زائی کو جلد عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے اور ہٹایا جائے گا انہوں نے کہا کے پی حکومت نے عید کی دنوں میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی ماں سوائے ٹک ٹاکس بنانے کے شکر ہے علی محمد خان نے بھی کنفیشن کر لیا انہوں نے کہا کہ گونگے بہرے بچوں کو پچاس پچاس کے نوٹ پکڑوا کے ان سے ٹک ٹاکس بنوانا ایک تضحیق آمیز بات ہے خیبر پختون خواہ حکومت کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں یہاں پہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے یعنی کہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں مل گئے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے واقعی سے کہ پنجاب ان جادے نوٹ لے کے تو اسی جنہوں نے وائرل کرنے نے سبحان اللہ خیب یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جب تم ٹک ٹاک بناتے ہو تو بڑے حسین لگتے ہو یا انہوں نے کہا تھا کہ باجی میں شال یوسف زائی تم یہ ڈیف اینڈمز لوگوں کو کہو کہ مجھے شابشتے ہیں سبحان اللہ دماغ اور عقل سے پیدا علی محمد خان نے کہا مستحقین کی مدد کے نام پر ان کو رسوہ کیا گیا ان کی تصویر اور ویڈیوز کو ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پر اپلوڈ کیا گیا انہوں نے کہا کہ کیپی حکومت نے جتنی ویڈیوز ریلیز کروائی ہیں انہیں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری حکومت عوام کی تضحیق کر رہی ہے شکر اللہ کا اگر ان کو یہ خیال آ گیا ہے تو اچھا اب چلتے ہیں آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ابھی بھی جو ڈیل ہے فوج کے ساتھ وہ جاری ہے اور ابھی جو دو دن پہلے ملاقات ہوئی ہے بوشا بی بی کی عمران خان کے ساتھ اس ملاقات کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے اصل میں میسج دیکھ کے بھیجا گیا تھا بوشا بی بی کو کہ عمران خان کے آگے یہی اپشنز ہیں وہ کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتیوں میری جو حدود ہے اس طرح کے بتایا کہ اس کے مطابق باوسوق اور اندرونی ذرائنہ یہ بتایا ہے کہ آخر وہ ہو ہی گیا جس کی بازگشت تھی اپریل کی ایک رات کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک خاص شخصیت نے اڈیالا جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور کچھ اہم امور پہ سمجھوتا بھی ہو گیا اور برف پہ پگلنا شروع ہو گئی عمران خان نے ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اپنی اور بوشا بی بی کی رہائی کا مطالبہ سامنے رکھ دیا بدلے میں عمران خان نے یقین دھیانی کروائی کہ وہ باہر نکل کر اسٹیبلشمنٹ کو آرے ہاتھوں نہیں لیں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر تنقید نہیں کریں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے اور نہ ہی سیاسی عدم استحکام کی طرف اپنی پارٹی کو لے کر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نے ان کو بدلے میں کوئی بھی حتمی جواب نہیں دیا اور اندیا دیا کہ وہ حکام بالا سے پوچھ کر بتائیں گے اور یہ خبر جو ہے وہ کسی طریقے سے کنفرم کرائے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا لیکن یہ خبر تو میں آج سے بہت دن پہلے آپ کو بتا چک کیوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ ان کو لندن بھیجا جائے بوشا بی بی اس بات پہ راضی نہیں کیونکہ وہاں پہ جمائمہ اور ان کے بیٹے ہیں اور عمران خان وہاں جا کر واپس جمائمہ کے ساتھ ورجوع کر لیں گے اور بوشا بی بی بچاری کلی ہوتھے لندن دی سڑکہ تکی کرنگے وہاں پہ تو اب ایون فیلڈ بھی نہیں ہے جاوے بوشا بی بی جا کے گالیاں نکال آئیں لہٰذا بوشا بی بی جو ہیں وہ خود نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہیں وہ لندن جائیں اس کے بعد عمران خان کو کہا گیا کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں خون عمران خان سعودی عرب بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں کے سعودی پرنس کو گالیاں نکالی تھی یاد ہے نے اپنا جہاز واپس بلالیا تھا سعودی پرنس نے دیا وہ جہاز واپس بلالیا تھا اور پھر ان کو کمرشل فلائٹ سے واپس آنا پڑا تھا پاکستان اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے سعودی عرب نہیں جانا مجھے لندن جانا ہے بوشا بی بی کہتنی ہے تینوں لندن نہیں جان دینا تو یہ ساری باتیں ابھی چل رہی ہیں اور اس کے اوپر فیاض الحسن چوہان نے بھی اپنا ردے مل دیا ہے کیا کہا ہے انہوں نے ڈیل کے وارے سے سن لیچے آج جنابے والا ساٹھے تین سال بائن تُسی ریاست مدینہ دی جناب غزل سنا سنا کے ریاست مدینہ دے نعرے مار مار کے جناب تُسی پوری پاکستانی کون سے آپ نے عقیدت کے محبت کے علفت کے راحت کے پھول نچھاور اپنے اوپر کروائے تو ہم آپ کو ادھر ہی بھیجتے ہیں ادھر ریاست مدینہ کے پاس ہی سعودی عرب کی سرزمین پہ اللہ پاک آپ کی بھی جناب گناہ ماف کرے گا اپنے گناہ بھی بخشوائیں اور انہوں نے جناب میں نے بھانی جانا مجھے بھیجیں گے تو یا امریکہ یا برطانیہ اب امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے پر امریکہ کے سائے تلے جینا پلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا ملنا جلنا آنا جانا سب قبول جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باریا جی آپ لوگوں کے آئے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شئیئے کیجئے پسندی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سانسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رنہ ہرگز پر بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بعد